فاضح کر دیا ہے کہ امریکہ دمشق حملے میں ملوث نہیں وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری نے بریفنگ میں کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایران اور اسرائیل کے معوین تنازہ بڑھے امریکی انٹیلیجنس کے مطابق ایران اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں اسرائیلی سرزمین پر حملہ کر سکتا ہے اسرائیل میں امریکی سفارت خانے نے ملازمین کی نقل و حرکت پر پابندی آئیت کر دی امریکی سیکرٹری دفاع لائٹ آسٹن کا اسرائیلی حمنصب سے ٹیلیفونک رابطہ ہوا ایرانی حملے کے خلاف مکمل امریکی حمایت کا یقین دلایا فاضح کر دیا ہے کہ امریکہ دمشق حملے میں ملوث نہیں وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری نے بریفنگ میں کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایران اور اسرائیل کے معوین تنازہ بڑھے امریکی انٹیلیجنس کے مطابق ایران اگلے 48 گھنٹوں میں اسرائیلی سرزمین پر حملہ کر سکتا ہے اسرائیل میں امریکی سفارت خانے نے ملازمین کی نقل و حرکت پر پابندی آئیت کر دی امریکی سیکرٹری دفاع لائٹ آسٹن کا اسرائیلی حمنصب سے ٹیلیفونک رابطہ ہوا ایرانی حملے کے خلاف مکمل امریکی حمایت کا یقین دلایا